اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكْ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّا ازْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَهَ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِهْنَالٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کہ یہ جانور کو زباہ کرنے میں اصل مقصد کیا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی سورہ بحج کی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 ہے کہ اللہ کے پاس اس کا خون نہیں پہنچتا نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے تمہاری پریزگاری پہنچتا ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھوں گے دوسرے بعض مذہبوں میں کہ بھئی کوئی معبود ہے کوئی گارڈ ہے کوئی دیوی ہے جس کے بہت خون چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پاس یہ خون نہیں پہنچتا ہے جو جانور کا جو زبا کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے اللہ کے پاس یہ خون نہیں پہنچتا ہے تو کیا گوشت پہنچتا ہے جیسے چڑھاوے چڑھاتے ہیں بعض لوگ بعض دقاؤں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں چڑھاوہ جتنا چڑھا ہتنا سامنے والا معبود خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پاس گوشت بھی نہیں پہنچتا ہے اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تمہارے دل میں کیا تقویٰ ہے پرہزگاری وہ پہنچتی اب اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جانتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس نے ایک جانور لیا کیوں لیا اللہ جانتا ہے اس کے دل کے حال عامال کا دار و مداری نیتوں پہ ہوتا ہے اب اللہ جانتا ہے کسی نیت کیا ہے کیا اس کی نیت یہ ہے کہ میں دکھاؤں گا سب کو کہ میں کتا بڑا بقرہ لیا ہوں یا کتنے بڑا میں نے جانور لیا ہے کتا خوبصورت جانور لیا ہے یہ نیت ہے یا اس کی یہ نیت ہے چلو اس کا گوشت آئے گا ہم لوگ گوشت آئیں گے گوشت کے لئے میں کر رہا ہوں اللہ کے لئے کر رہا ہے یا وہ گوشت کے لئے کر رہا ہے یا گھر میں بچے لوگوں کو چاہیے بی 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 بول رہی ہے لینا پڑے گا ارے بھائی سب لوگ اگر میں نہیں کروں گا سب لوگ کیا بولیں گے کہ اس کے پاس پیسے ہے پھر بھی یہ کر رہا نہیں ہے دیکھو کتنا کجوس آدمی ہے تو اس لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے کچھ تو کرنا پڑے گا کم سے کھوں تو ابھی اللہ نیت کو جانتا ہے کہ دل کے اندر کی نیت کیا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے اب ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں یہ کر رہا ہوں قربانی کر رہا ہوں کس کے لئے کر رہا ہوں اللہ کے لئے کر رہا ہوں اور میں بھائیوں یاد رکھی یہ قربانی ایسے سمپل قربانی ہو سکتی تھی لیکن یہ قربانی جڑی ہوئی ہے ایک بہت بڑی قربانی سے کونسی قربانی سے جڑی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ ایک جانور کو زبا کرو یہ حکم دیا گیا تھا کیا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بچے کو زبا کرو اپنے بیٹے کو زبا کرو یہ حکم تھا اللہ کا یعنی ایسا نہیں کہ بس ان کو لگا یہ حکم تھا واضح طور پر کیونکہ انبیاء کے خواب جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں اور وہی کے تحت ان کو ہی حکم ملا تھا اور بیٹا بھی کونسا بیٹا جو بڑاپے میں ملا تھا ایسا بیٹا جو بہت پیارا بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ایسے کھیلنے کی عمر تک پہنچا تھا اور وہ عمر تک پہنچا ابراہیم اسلام نے بیٹے سے مشہرہ کیا اسماعیل الاسلام سے بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر لیجئے اور یعنی یہاں سے ثابت ہوا کہ ابراہیم اسلام کے دل میں بیٹے کی بہت محبت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت وہ بیٹے کی محبت سے بہت زیادہ تھی کہ جب اللہ نے قربانی مانگی تو وہ بیٹے کی قربانی دینے تیار تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان کی قربانی نہیں چاہیے اسی لئے آخری وقت پر ایک دمبے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہ دمبے کی قربانی ہوئی یعنی ہوتا تو بات اتنی ڈیپ نہیں ہوتی یہاں جو بات جو کتنی ڈیپ جا رہی ہے وہ کیوں جا رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ جو جانور کو قربان کر رہے ہیں آپ ابراہیم اسلام کی وہ سنت کو یاد کر رہے ہیں اور ابراہیم اسلام کو جانور کی قربانی کرنے نہیں کہا گیا تھا اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کہا گیا تھا تو ہم سب کو کیا تعلیم و تربیت مل رہی ہے ہم لوگوں کو یہ تربیت مل رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہی محبت میں کیا ہوتا ہے جب لوگوں کے دلوں میں اپنے بیوی بچوں کی اپنے گھر بار کی پیسے کی محبت جب اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے نا تو غلط چوئیس کرتے ہیں زندگی کے اندر اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں بیوی بچوں کو بھی برباد کرتے ہیں جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی برباد کرتے ہیں کیوں کیونکہ آپ گوھر کریئے ہم سب انسان جو ہے عزمائی سے گزر رہے ہیں اب ایک شہر ہو بیوی ہو بچے ہو وہ سب کے سب امتحان سے گزر رہے ہیں امتحان کے اندر کبھی کوئی کمزور بھی تو پڑھ سکتا ہے کوئی کمزور بھی تو پڑھ سکتا ہے اب جب کمزور پڑھتا ہے تو وہ کمزور دوسرے کو بھی کھیچ کر کے اپنے جیسا کمزور بناتا ہے مان لو کہ بیوی کمزور ہو گئی مان لو بچے کمزور ہو گئے اور بیوی بچے اگر کمزور ہو تو آپ کو پتا ہے قرآن کے آیت ہے سورہ تغابن میں سورہ 64 آیت نمبر چودہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والوں تمہارے بیوی اور تمہارے بچوں میں بھی ایک دشمن ہے تمہارے لئے فہدروہم اس سے بھی آگاہ رہو مطلب اس میں ایک نعمت ہے بچے کیا ہے صدقہ جاری ہے لیکن ایک دشمن بھی ہے ایک بات کو سمجھیے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے بچے بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے آدمی حق کو قربان کر دیتا ہے کتنی سارے ایسے لوگ ہیں جو حلال کمائی کی جگہ حرام کمائی کی طرف جارہے ہیں بیوی کو بہت پیسے چاہیے تو بیوی خوش نہیں ہوگی بیوی کو بڑا گھر چاہیے اس لئے سوت کے معاملات میں ڈوب رہے ہیں تو اب یہاں کتنے سارے لوگوں کی بات ہے کہ ان کے دلوں میں محبت اللہ کی محبت زیادہ ہے بیوی کی کہ بیوی کو ڈاڑی نہیں پسندے اس لئے میں نہیں رکھ رہا ہوں اور بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر کو برخہ پہننا نہیں پسندے اس لئے میں برخہ نہیں پہن رہی ہوں تو کتنی ساری عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے لئے دین میں قرابی لاتی ہیں کتنے سارے مرد ہیں جو اپنی بیوی کی محبت میں دین کو قربان کرتے ہیں یہاں ہم جب قربانی دے رہے ہیں تو ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی نہیں ہے یہاں ابراہم اسلام کے قربانی کو ہم یاد کر رہے ہیں کنیکشن جو ہماری قربانی کا ہے نا یہ صرف ایسے ایک قربانی نہیں ہے یہ اس قربانی سے جڑنے والی قربانی ہے تو یہاں بات یہ ہے کہ ابھی جو بات شروع میں میں نے کہا کہ آج قربانی کا دن ہے تو صرف آج قربانی کا دن نہیں ہے ہر دن قربانی کا دن ہوتا ہے کیونکہ آپ ایمان پر چلی نہیں سکتے جب تک قربانی نہ دو بھئی جو چیز پر ایمان لائے ہے ہم نے ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ہم نے ایمان لائے قرآن علیہ کی کتاب ہے ہم نے ایمان لائے کہ ملنے کے بعد زندگی ہم سب کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہونے والا ہے انام ملنے والا ہے نیک لوگوں کو گناہ گونے گاروں کو سزا ملنے والی ہے بدلہ ملنے والا ہے امتحانی امتحانے ریزلٹ نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے ریزلٹ آنے والا ہے پکا آنے والا ہے ریزلٹ آنے والا ہے ہم نے ایمان لائے اس سچے پیغام پر جو سارے نبیوں نے دیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب جب یہ چیز پر ایمان لائے تو روز کچھ نہ کچھ قربانی ہوتی ہے نماز پڑھنے آ رہے ہو تو بھی قربانی دینا پڑتا ہے کہ کچھ اور کام کر سکتے تھے لیکن نماز پڑھنے آ رہے ہو تو قربانی دے کر آ رہے ہو اگر کوئی حلال کمائی کھا رہا ہے تو قربانی دے رہا ہے بچہ اچھا بچہ نہیں بن سکتا ہے جب تک قربانی نہ دے کوئی انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا پڑھوسی اچھا پڑھوسی نہیں بن سکتا ہے جب تک قربانی نہ دے ہر چیز میں قربانی چیز ہے اور وہ قربانی جو ہے اس کا جذبہ آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ گوشت نہیں جاتا ہے اللہ کے پاس نہ یہ کھون جاتا ہے اس جانور کا وہ جذبہ ہوتا ہے ہمارے دل کا جذبہ کہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں اللہ کے لئے اب وہ جانور اس کی جان دی اللہ تعالی نے اور ہم دیکھتے ہیں اسلام نے اجازت دیا ہے کہ جو جانور اللہ تعالی نے ہمیں حلال کیا ہمارے لئے وہ جانور ہم اللہ کا نام لے کر ہم قربان کر سکتے ہیں ہم زبیہ کر کے کھا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر کیا معاملہ ہے یہ ایسے جانور ہے میرے بھائیوں آپ گوھر کریں گے کہ اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بھئی ایک عورت بڑی ہوتی ہے پھر جا کے حاملہ ہوتی ہے نا بڑی ہونے کے بعد بکری جو ہوتی نا بکری تیرہ مہینے میں حاملہ ہو جاتی ہے تیرہ سے سترہ مہینے میں اڈلٹ ہو چکی ہوتی ہے بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور ہر دو سال میں تین تین دیلیوری ہوتی ہے ہر دو سال میں تین دیلیوری اور ہر دیلیوری میں 54% جڑوے بچہ پیدا ہوتے ہیں 6% تین بچے ایک ساتھ میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ جانور اللہ تعالی نے ایسے بنایا ہے نا کہ آج کی تاریخ میں بھی کچھ سے بکرا بکری کا سینسز آپ کو پتا ہے سینسز ہوتا ہے انسانوں کا ایسے جانوروں کا سینسز ہوتا ہے ایسے لائف سٹوک سروے بولتے ہیں ہر سات سال میں ایک بار ہوتا ہے اس کے حساب سے پندرہ کروڑ بکرا بکری ہے صرف انڈیا میں اور بیس کروڑ کے قریب گاہیں بیل ہے اب یہ سب سمجھنا ہے کہ جانور کو اللہ تعالی بنایا ہے اس لیے کہ کچھ اتنا فاس اڈلٹ ہو جاتے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی زباں نہ کرے то کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو بکرا بکری کتنے سال تک جیتے ہیں ایک بکرا کتنے سال تک جیتا ہے اڈلٹ ہو جاتا ہے ایک سال ہم لوگ مسئله جانور جو بڑے جانور کو لیتے ہیں ڈیڑھ سے دو سال کے اندر ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جانور اگر کوئی زباں نہ کرے کتنے سال تک جئے گا چارہ کھائے گا اٹھارہ سال تک اس کی عمر اٹھرہ سال تک جائے گا اڈلٹ ہو گیا تھا اٹھرہ کتنے ڈیر سال کے اندر بڑا ہو گیا تھا اور اٹھرہ سال تک جئے گا دائے بیل تئیس سال تک جیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور بڑے ہو جاتے ہیں کتنا جلدی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی چیز کو بنایا ہے اس لیے اور جو لوگ آج نہیں مارتے ہیں شلٹرز میں رکھتے ہیں نو سال کے اندر وہاں تڑپ تڑپ کے بھوک وغیرہ سے مر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا چار ایپ والے جانور آپ کو پتہ ہیں آپ نے سنا ہوگا حدیث بار بار کہ کوئی اگر لنگڑا ہو جس کا لنگڑاپن دکھ رہا ہے کوئی کانہ ہے جس کا کانہ پن دکھ رہا ہے کوئی بیمار ہے جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے کوئی بہت دبلہ پتلا ہے اس کو زبان نہیں کرنا لیکن اس سے ریزلٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھوں کو دیکھنا کان کو دیکھنا حدیث ہے تو اس سے ریزلٹ یہ ہوا کہ جانور بیچنے والے بڑا کرنے والے کتنا سنبھالتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے جانور کو کوئی نہیں خریدے گا وہ جانور کو کتنا سنبھال سنبھال کے لاتے ہیں کہ اس کو مار نہ لگ جائے اس کو تکلیف نہ ہو جائے بیمار نہ پڑ جائے دبلہ پتلا نہ ہو جائے کیونکہ کوئی خریدے گا نہیں ان کا نقصان ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے جانور کا تو خیال رکھا جاتا ہے جانور تو بہترین طور پر اس کا خیال ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ رحمت والا دین ہمارا دین ہے جہاں اللہ تعالی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ رحمت اللہ العالمین ہے اور یہ وہ دن ہے جب ہم گوش جب ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں ہمارے دل کا تقوی اللہ تعالی کے پاس پہنچتا ہے اور گوش کس کے پاس پہنچتا ہے گوشت آپ دیکھئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قرآن میں سورہ حج میں فرمایا کہ کھلاو کھاو کھلاو کانی الموتر جو محتاج ہونے کھلاو اور جو مانگتے ہیں ان کو کھلاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاو کھلو وعتیمو کھلاو اور جمع کر کے بھی رکھو زخیرہ کر کے بھی رکھو مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز ویسٹ ہوگی اس زمانے سے زخیرہ کر کے لگتے ہیں گوشت جو ہے بھلے سب لوگ کریں گے لیکن جو گوشت زائے نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں سٹوریج کا طریقہ تھا تو میرے بھائیوں وہ دین کا آج یہ عید ہے دو عید ہیں ہمارے پاس یہ وہ عید ہے یہ دو عیدوں میں سے ایک عید ہے جس میں ہم ابراہیم اسلام کی سنت پہ یاد کرتے ہیں ہم آج کے دن اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب توپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق دے